کہ میرے پاس کوئی میرا جانکار ہے عمر اس کی 21-22 سال ہوگی میرے کو پچاس لاکھ رپیہ چاہیے میں نے کہا کیوں چاہیے کہتا ہے میں نے بیجنس کرنا ہے اور میں بہت بڑا آدمی بننا چاہتا تم اس کو پچاس لاکھ کو کنٹرول کر پاؤ گے کہتا ہے ہاں جی کیوں نہیں کر پائیں گے کیونکہ ہر آدمی میں کنفیڈنس ہے میں نے کہا آپ نے سوشیل کمار کا نام سنے کہتا ہے ہاں سنے جس نے کے بی سی میں پانچ کروڑ پی جیتا تھا تو میں نے کہا وہ پانچ کروڑ پی جیتنے کے بعد آج کہاں ہیں وہ آپ کے پاس پیسہ آجاتا ہے تو آپ کے پاس جو غلط دوست آجاتے ہیں فالس فرنڈس یدی میں آپ کو سم لے والے بندے کو بولتا ہوں جو میرے سے سوال کرتا ہے کہ میں تیرے کونٹ میں آج پانچ کروڑ پی ڈال دوں تو کیا تو منیج کر لے گا دوستو راجون سنگھ موالی پروپٹی گروکل چینل میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے اور جو آج کا ٹوپک ہے مس منیجمنٹ آف فنڈس مس منیجمنٹ آف فنڈس کیسے ہوتی ہے یہ ویڈیو بنانے کی کیوں جورت پڑی کہ میرے پاس کوئی میرا جانکار ہے عمر اس کی 21-22 سال ہوگی میرے کو پانچ چھ دن سے میری بات اس سے چل رہی ہے تو وہ کہتا ہے میرے کو پچاس لاکھ رپی ہے چاہیے میں نے کہا کیوں چاہیے کہتا ہے میں نے بیجنس کرنا ہے اور میں بہت بڑا آدمی بننا چاہتا ہوں میں نے کہا ٹھیک ہے پچاس لاکھ رپی ہے چاہیے تیرے کو پچاس لاکھ رپی ہے مل جائے تو کیا تم اس کو پچاس لاکھ کو کنٹرول کر پاؤ گے کہتا ہے ہاں جی کیوں نہیں کر پائیں گے کیونکہ ہر آدمی میں confidence ہے ہر آدمی کہتا ہے کہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا practically ہو یا نہ ہو تو میں نے کہا بھائی پچاس لاکھ رپی آپ کو دے دیا جائے کہ کیا گرنٹی ہے کہ آپ اس کی پیسے کی مس منیجمنٹ نہیں کرو گے اس کو پروپر طریقے سے منیج کر کے پچاس لاکھ کا ایک کروڑ بیاں بنا لوگے یا ایک کروڑ گیس ڈیڑھ کروڑ بنا لوگے آپ کے پاس کیا گرنٹی ہے کہتا جی میں بہت انٹیلیجنٹ ہوں میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے کہا آپ نے سوشیل کمار کا نام سنے کہتا جی ہاں سنے جس نے کی بی سی میں پانچ کروڑ بیاں جیتا تھا تو میں نے کہا وہ پانچ کروڑ بیاں جیتنے کے بعد آج کا ہے وہ پیسہ تو آگیا اس کے پاس تم تو پچاس لاکھ مانگ رہے ہو تو اس کے پاس تو پانچ کروڑ پہ آیا اور آج سے سات آٹھ سال پہ لیا ہے تو وہ جو پانچ کروڑ پہ آیا تھا یہ سوشیل کمار یہاں تھا یہ سوشیل کمار کی سمجھو یہاں تھی تو پانچ کروڑ پہ آنے کے بعد یہاں بڑھ گی یہ کدام یہاں چلے گی اور کچھ دیر بعد اس نے کھرچے اپنے پڑھا جیسے پیسہ آیا اسے کھرچے پڑھ دیں شروع ہوگے کئی فلموں پہ پیسہ لگا رہا ہے انویسٹر بنا دیا لوگوں نے کہیں سوشل فنکشنوں میں جا رہا ہے کہیں اور جا رہا ہے اس کو مطلب جو جب آپ کے پاس پیسہ آ جاتا ہے تو آپ کے پاس جو غلط دوست آ جاتے ہیں غلط دوست آ جاتے ہیں غلط دوست آ جاتے ہیں اور صحیح دشمن پیدا ہو جاتے ہیں تو اس کے پاس بھی ایسے ہوا سوشیل کمار کے چوبیس گھنٹے آگے پیچھے رہنے والے بندے لین لگی اور سوشیل کمار کے پیسے جب کھرچ ہوگے تو سوشیل کمار نے کہتا ہے یہ یہ لیول میں نے سوشیل کمار کا پتا ہے وہ اس کا یہ لیول پہلے سے بھی نیچے جلا گیا پہلے وہ ٹیچر تھا آٹھے جار پہ سہلی کہتا لیتا تھا ہمیں آٹھے جار پہ میں ہی گجارہ کرتا تھا لیکن اس نے اپنی دو سال پہلے سپٹمبر میننے میں ہی پوسٹ ڈالی تھی کہ میں پہلے سے بھی بری حالات بری حالات میں آ گیا ہوں کیونکہ میرے کو پہلے آٹھ ہزار ملتا تھا میں آٹھ ہزار کو ہی منیج کرتا تھا آٹھ ہزار میں میرے اپنے جو خرچے تھے میں کر لیتا تھا دال روٹی کھاتا تھا ٹھیک ہے پانچ کروڑ ملنے کے بعد میری خرچ کرنے کی عادت بڑھ گی شراب آگی زندگی میں سیکرٹیں آگی اور کہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ فنانس کرنا شروع کر دیا اس نے فلموں میں پیسہ لگانا شروع کر دیا کہیں تجربہ نہیں تھا تو اس جو یہ بچہ میرے کو کہتا ہے پچاس لاکھ روے دو اس کو بھی میں نے یہی باتیں کی میں نے کہا بھائی پیسہ کا جو ہے پیسہ پیسے کی سواری ہے وہ ایک ایسے گھوڑے کی سواری ہے جس کو انگلیش میں ریسٹی بولتے ہیں ریسٹیب تو ریسٹیب کا مطلب کیا ہے ریسٹیب کا مطلب ہے طاقتور طاقتور کے ساتھ ساتھ کیا جدی اور اڈیل یہ بھی طاقتور تو ہی ہے جدی اور اڈیل بھی ہے بھائی آپ گھوڑے پہ سوار تو ہوگے گھوڑے میں طاقت بھی بہت ہے کہیں بھی لے جے گا آپ کو لیکن یدی آپ کو گھوڑا چلانا نہ ہے تو آپ کا کیا بنے گا یدی آپ نیچے گرا دیا گھوڑے نے تو آپ کے گھوڑے آپ کے پیر میں گھوڑے کی لگام فز گئی تو پتہ نہیں کتنی کلومیٹر تھا کتنے کو کھیچے لے جائے گا اور ہو سکتا ہے تیری جانے چلیے بھائی پہلے گھوڑے کو چلانا سکھو اب پیسہ جو تمہیں پچاس لاکھ رہے مانگ رہے ہو تھوڑا منٹر لیول اپنا ٹھیک کر لو میری ٹرینگوں میں بھی یہ بات پریکٹیکل بہت بار بار آتی ہے جب میں کوئی ٹوپک پڑھاتا ہوں تو ہنڈر پسنٹ لوگ کہتے ہیں کہ سار جو آپ پڑھا رہے ہو یہ تو پانچ کروڑ پہ اس کے لیے چاہیے ہمیں پانچ دس کروڑ پہ سے کم ہماری گیم نہیں چلے گی میں کہتا ہوں نہیں یہ دی میں آپ کو سامنے والے بندے کو بولتا ہوں جو میرے سے سوال کرتا ہے کہ میں تیرے کونٹ میں آج پانچ کروڑ پہ ڈال دوں تو کیا تو منیج کر لے گا وہ وہاں آکے تھوڑا سا پھر نیچے ہو جاتا ہوا بھی پانچ کروڑ پہ تیرے کونٹ میں ڈال ہے کیا منیج کر لے گا کیا گرنٹی ہے تو پانچ کروڑ کا سات کروڑ بن لے گا کہیں ایسا تو نہیں پانچ کروڑ سوشیل کمار والے کی طرح نیچے چل جائے جو پیسے کی ضرورت نہیں ہے کوئی بھی کام کرنے کے لیے پیسے سے زیادہ آپ کے پاس جو کمیونکیشن سکل ہے پرسنیلٹی ڈیویلمنٹ کی ضرورت ہے آپ کو پاس کنونچنگ کی ضرورت ہے آپ کے پاس جو لوگوں کو سمیل کرنے کی جو شکتی ہے وہ بڑھانے کی ضرورت ہے آپ کو پی ایچ ڈی کر لو کوئی دکھت نہیں لیکن یدی آپ کو بندے پڑھنے نہیں آتے بندوں کے من میں کیا چلا ہے وہ پڑھنا نہیں آتا تو آپ کہیں بھی نقصان کروا سکتے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں بھائی پانچ کروڑ پہ تو لے جا اور پانچ کروڑ کا میرے کو گرنٹی دے تو کیا کر سکتا ہے بندے پھر کہتے نہیں آپ کی باتھیک ہے مطلب میں یہ جاتا ہوں بھی جب آپ کا مینٹر لیول یہاں ہے یہ مینٹر لیول یہاں ہے آپ مینٹر لیول اوپر نہیں لے کے جاؤ گے تب تک آپ کی بات نہیں منے گی کوئی آدمی دو تین دو تین لاکھی گاڑی چلا رہا ہے مروتی والوں کی جو چھوٹی ہے الٹو ہے وہ چلا رہا ہے یدی ہم اس کو لومبر گنی دے دیں یا اس کو بہت بڑی اور گاڑی دے دیں رویل رویس دے دیں بڑی اور گاڑی دے دیں فراری دے دیں تو وہ میں ڈیفینٹلی آپ کو پکے پکی انفرمیشن کے ساتھ کہتا ہوں پکے وشواش کے ساتھ کہتا ہوں وہ سو کلومیٹر نہیں چلا پائے گا کیونکہ اس کا جو مینٹر لیول ہے وہ الٹو وال ہے جب لیول نہیں چلائے گا تو اس کا مینٹر لیول 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 گنی والا ہونے چاہیے لیول گنی والا نہیں ہوگا تو نہیں بات بنیں گے تو اس لیے ہمیں پیسہ ہمارے پاس تب آنا چاہیے جب ہمارا جیسے جیسے مینٹر ملو ڈیولمنٹ ہوتی ہے ہمارا مانسک وقاس ہوتا ہے یدی مانسک وقاس کے بینے آپ کے پاس پیسہ آ جائے گا تو پیسے کو پھر ریسٹیو ہورس کی طرح پیسہ آپ کو نیچے گرا کے آپ کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے کے چلے جائے گا اور اس میں آپ کا ہاتھ مہ ٹوٹنے کی بھی گنجائش بنی جاتی ہے اس میں آپ کا آپ کی جان جانے کی بھی گنجائش بن جاتی ہے سو ہم نے پیسے سے پہلے اپنی ایجوکیشن کے اوپر دھیان دینا ہے ہم نے سیکھنے کے اوپر دھیان دینا ہے ہم نے کونفیڈنس کے اوپر دھیان دینا ہے ہم نے اپنی پرسنیلٹی کے اوپر دھیان دینا ہے جو آدمی صرف پیسہ آنے کی بات کرتے ہیں کہ میرے پاس پیسہ آ جائے اور اپنی سیلف ایجوکیشن کے اوپر پیسہ نہیں لکھانا چاہتا ہے سیلف ایجوکیشن نہیں لینا چاہتا تو آدمی کہیں نہ کہیں مار کھا جاتے ہیں سو دوستو اس طریقے کی آپ نے مس منیجمنٹ آف فنڈس نہیں کرنی یدی آپ کے پاس کہیں پیسہ آ بھی جائیں جیسے سوشیل کمار کے پاس ہے تو ابھی ایکسپلٹ کے پاس بیٹھنا ہے بہت آدمی ایسی ہیں سوشیل کمار کی طرح میں نے ایک نہیں میں نے بار بار بولتا ہوں ہمارے پنجابی فلموں کے سٹار ستیش کال جی تین سو پنجابی فلموں میں کام کیا کتنا پیسہ آیا ہوگا انہوں کے پاس جو یہ بندہ پچاس لاکھ مانگ رہا ہے اس کے پاس تو پچاس کروڑ بھی آ گیا ہوگا لیکن جب وہ بڑاپے میں گئے تو وہ اپنا علاج نہیں کروا پائی کیا ہوگیا پھر مس منیجمنٹ آف فنڈس ہوگیا اس کے پاس جو پیسہ ہے اس کو مس منیجک ہوگیا ٹھیک نہیں ہوگا ایک ہے ہنگل صاحب ہے پرمین بو بھی ہے پتہ نہیں کتنے نام ہیں اور اس میں ایتھلیٹکس میں مثلا جو اتھلیٹ ہیں اپنی جوانی میں بہت پیسہ کماتے ہیں لیکن اس کو پیسے کو سنبھالنا نہیں آتا جب پیسہ سنبھالنا نہیں آتا تو پیسہ جلدی ختم کر لیتے ہیں اور جلدی ختم کرنے کے بعد بڑاپے میں پھر رول جاتے ہیں میں پیشلی دو تین دن پہلے بھی ویڈیو ایک بنائی تھی کہ ہمارے محالی کے آس پاس میں لوگوں کو پیسہ ملا بہت زیادہ اور لوگوں نے کارے کھریز لی کسی نے بڑا گھر لے لیا اور وہ بڑی بڑی کارے جو مرسڈی تک لے لی کسی نے ہمار لے لی کسی نے لوگوں کو دکھاوے گی لی کہ ہم امیر آدمی ہیں وہ دس سال میں وہ ساری 75 بھرنڈ کارے بھگ چکی ہیں کیونکہ پیسے کو جنریٹ کرنا نہیں سکھے پیسے کو جنریٹ کیا نہیں اور پیسے کو جنریٹ نہیں کیا تو پیسہ ان کے پاس سے ہاتھ سے نکلتا جائے جب تک آپ کو پیسے کے ساتھ پیسہ جنریٹ کرنا نہیں آتا تو میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ کو پیسہ کھتنے کا کوئی حق نہیں ان کے پاس جمینوں کے پیسے تھے جمینوں کے پیسے آئے ان کو تو یہ تھا کہ ایسے پیسے روز ہی نوٹوں کی برسات ہوتی لے گی ایسا نہیں ہوا اور صرف پاندہ سال میں ان کی پیشن پہلے سے بھی بتر ہو گی یہ سچویل کمار اور ایک نہیں ہے آپ جندگی میں آپ نے جندگی میں آس پاس یہ دی نظر دڑاؤ گے تو آپ کو ایسی اگزمپل بہت مل جائیں گی میں کہتا ہوں لوٹری بڑا پیسہ جو ہے اس کی لائف ہی پانچ سال ہے جس کے پاس لوٹری مل گی نا دو کرونے پیگی لوٹری آگئی تو بس اس کی وہ پانچ سال میں اس سے پہلے سے برا حال ہو بری حال تو اس کی ہو جانی ہے سو ہمیں سب سے پہلے تو اپنی جو مینٹر لیول ہے اس کو بڑھانا ہے مینٹر لیول ہے ہمارا بڑھ جائے گا تو ہم پیسے کو کنٹرول کر سکتے ہیں پھر گھوڑا جو پیسہ روپی گھوڑا جتنا مرجی جدی ہو جتنا مرجی تاکت ہو آپ اپنی مرجی سے اس کو چلا کے جہاں سے مرجی جہاں تک لے جا سکتے ہو thank you بری مچ بہت جلد نئے ٹوپی کے ساتھ ملوں گا یہ ویڈیو اچھی لگے لائک کر دینا اس کو شیئر کر دینا اور کوئی آپ کا سوال ہو کمنٹ بوکس میں چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی بھلا بٹنوں یا دبا دو تاکہ اس طریقے کی ویڈیو آپ سے مشنا ہو جائے بہت جلد نئے ٹوپی کے ساتھ آپ کے سامنے ہو thank you